نمشکار آج کا پاٹ ہے میاں نصیر الدین اور اس کی لیکھی کا ہے کرشنا سوبتی روٹی بنانے یا بیچنے والے کو نانبائی کہا جاتا ہے میاں نصیر الدین کے پتا اور دادا پی پرسد نانبائی تھے روٹی بنانے کا کام ان کے خاندان میں انیک پیڈیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا اس لئے انہیں خاندانی نانبائی کہا جاتا ہے ہجاروں ہجار مسیحوں کے دھوم دھڑکے سیاشہ دلی میں راجنیتی ساہتیں اور کلا کے کشید میں ہجاروں ہجار پرتبہ شالی لوگ روج اپنی چکا چوند دکھا کر چہل پیل مچائے رکھتے تھے صاحبوں اس دن اپن مٹیا محل کے طرف سے نہ گزر جاتے تو راجنیتی ساہتیں اور کلا کے ہجاروں ہجار مسیحوں کے دھوم دھڑکے میں نانبائیوں کے مسیحہ میاں نصیر الدین کو کیسے تو پہچانتے اور کیسے اٹھاتے لطف ان کے مسیح انداج کا ہوا یہ ہے کہ ہم ایک دپیری جاوہ مسجد کے آڑے پڑے مٹیا محل کے گڑہیاں محلے کیاں نکل گئے ایک نہایت معمولی اندھیری سی دکان پر پٹا پٹاٹے کا ڈھیر سنتے دیکھ ٹھٹکے سوچہ سیوئیوں کی تیاری ہوگی پر پوچھنے پر معلوم ہوا خاندانی نانبائی میاں نصیر الدین کی دکان پر کھڑے ہیں میاں محشور ہیں چھپن قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے نصیر الدین کو مسیحہ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہاں روٹی پکانے کی کلامیں بہت کشل تھا اس کا بات کرنے کا ڈھنگ بھی کشل کاریگروں کے جیسا تھا نصیر الدین کی دکان جامعہ مسجد چھترک میں مٹیا محل کے گڑہیاں مولے میں تھی یہ دپیوہ پرسید نانبائی تھا اور کشل کاریگر تھا لیکن پھر بھی اس کی دکان بہت ہی چھوٹی سی اندھیری سی جگہ میں ہوتی تھی میاں نصیر الدین نے پنچھ جاری انداز سے سیر نکھلایا نکال لیں گے وقت تھوڑا پر یہ تو کہیے آپ کو پوچھنا کیا ہے پھر گھور کر دیکھا اور جوڑا میاں کہیں اکبار نویز تو نہیں ہو یہاں تو خوجیوں کی خرافات ہے ہم تو اکبار بنانے والے اور اکبار پڑھنے والے دونوں کو ہی نٹھلہ سمجھتے ہیں ہاں کامکاجی آدمی کو اس سے کیا کام ہے خیر آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھائی ہے تو پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میاں نصیر الدین اکبار پڑھنے والوں کو اور چھاپنے والوں کو دونوں کو ہی نٹھلہ مانتے تھے ان کی نجروں میں اکبار پڑھنا اور چھاپنا ویارتھ کی سیر کھپائی ہے اس سے کسی کو بھی کوئی لاب نہیں ملتا الٹے سماج میں ویارتھ کی اُتھل پُتھل مستی ہے نصیر الدین کے سبھاؤ کی سب سے بڑی وشیشتہ ہے اس کا آتموشواستی بھرا لاپروہی پورن انداج وہ سویم کو منجھا ہوا کلاکار مانتا تھا یعنی وہ یہ سوستا تھا کہ روٹیاں بنانے میں اس کی انیک پیڈیاں ایکسپرٹ ہیں اور وہاں بینا کسی چیز کے بھی اچھی روٹی بنا سکتا ہے اس لئے اسے تھوڑا گرو تھا اپنے آپ پر اور وہے خاص انداج میں بات کرتا تھا میاں نصیر الدین نے آنکھوں کے کنچے ہم پر فیر دئیے پھر تریر کر بولے کیا مطلب پوچھئے بھائی صاحب نان بھائی ام لینے کہیں اور جائے گا کیا نگینہ ساج کے پاس کیا آئینہ ساج کے پاس کیا مینہ ساج کے پاس یا رفوگر رنگریج یا تولی طویلی سے ٹھیکنے جائے گا کیا فرما دیئے صاحب یہ تو ہمارا کھانا نہیں پیشہ ٹھہرا ہاں ان کی بات پوچھئے تو جو کچھ بھی سیکھا اپنے والی دوستاد سے مطلب یہ ہے کہ ہم گھر سے نہ نکلے کی کوئی پیشہ اکتیار کریں گی جو باپ دادا کا ہنر تھا وہی ان سے پایا اور والد مرہوم کے اٹھ جانے پر آ بیٹھے انہیں کے ٹھئیے پر ان پنکتیوں میں نصیر الدین آنکھیں تریر کر لکھکا کو بولتا ہے اور اس کا سبھاو جو ہے تنک بھرا دکھائی پڑتا ہے گرو اور آتموشواس دونوں اس میں کٹ کٹ کر کے بھرے ہوئے ہیں پرائے وہ سامنے والے پر ہاوی ہو کر بات کرتا تھا لکھکا کا پریشن بہت ہی سرل تھا کنٹو نصیر الدین کو وہ ہے بے تکا لگا اس لئے وہ آنکھیں تریر کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا یہ بھی کوئی پوچھنے کا پریشن ہے یہ ہے تو سویم سپسٹ ہے کہ اس نے کسی نانبائی سے یہ کام سکھا ہے نصیر الدین کے کھاندان میں روٹی بنانے کا پیشہ تھا اس کے پتا اور دادا بھی مشہور نانبائی تھے اس لئے نصیر الدین نے سوابھاوک روپ سے اپنے کھاندانی ہنر کو اپنایا نصیر الدین کو نانبائی کا کام سکھانے والے اس کے پتا تھے اس کے پتا بھی تھے اور وہ اس کے گروہ بھی تھے انہی کی دیکھ ریک میں اس نے بھٹی جلانے آٹا گوندنے اور خومچا لگانے کا کام کیا اور دھیرے دھیرے واہ ایک پرشید نانبائی بن گیا نانبائی کے اطرق کچھ انیک ہاندانی پیشے اس پرکار ہیں نگینہ ساج آئینہ ساج مینہ ساج رفگر رنگریج تیلی تمبولی یہ سب کام ہنر پر آتھارت ہیں نگینہ ساج میں نگینوں کا کام کیا جاتا ہے یعنی ہیرے جڑنے کا کام کیا جاتا ہے آئینہ ساج میں شیشوں کا کام ہوتا ہے مینہ ساج میں مینہ کاری کا کام ہوتا ہے جو ریادی پر مینہ کاری کرتے ہیں اسے مینہ ساج بولتے ہیں رفگر ہوتا ہے کپڑے پھر جاتے ہیں تب اسے سلنے کا جو کام کرتا ہے اسے رفگر بولتے ہیں رنگریج ہوتا ہے رنگائی چھپائی کا کام کرنے والا تیلی جو تیل نکالتے ہیں اور تمبولی جو پان بناتے ہیں یہ سب کھاندانی پیشے ہوتے ہیں جو کئی پیڈیوں سے چلے آ رہے ہیں اور جن کے ماتا پتا یہ سب کام کرتے ہیں ان کے بچے بھی یہاں ہنر سیکھ جاتے ہیں انہے پنکتیوں میں لکھی کا کہتی ہے میاں کچھ دیر سوچ میں کھوئے رہے سوچا پکوان پر روشنی ڈالنے کو ہے کہ نصیر الدین صاحب بڑی رکھائی سے بولے یہ ہے ہم نہ بتاویں گے بس آپ اتنا سمجھ لیجی کہ یہ ایک کہوت ہے نا کہ کھاندانی نانبائی کوئے میں بھی روٹی پکا سکتا ہے کہوت جب بھی گھڑی گئی ہو ہمارے بوجھرگوں کے کرتبوں پر پوری اترتی ہے مجھا لینے کیلئے ٹوکا کہوت یہ سچی بھی ہے کی میاں نے ترے رہا اور کیا جھوٹی ہے آپ بھی بتائیے روٹی پکانے میں جھوٹ کا کیا کام جھوٹ سے روٹی پکے گی کیا کیا پکٹی دیکھئے ہے کبھی روٹی پکٹی ہے جناب آج سے سمجھے نشیر الدین کے پتا اور دادا دونوں ہی شاہی نانبائی تھے اور اسمیں پرسیدھ نانبائی تھے وہ چھپن پرکار کی روٹیاں بنانا جانتے تھے سویام بادسہ نے ان کے انہر کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی تھی اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان کے پوروچ بینا آگ کے کوئے میں بھی روٹی پکا سکتے تھے اس کی اس کلا پر اسے سوابھاوک روپ سے گرو ہے اور وہ سویام بھی چھپن پرکار کی روٹیاں بنا لیتا ہے نشیر الدین نے گروکتی کرتے ہوئے کہا کھاندہ نین آنبائی کوئے میں بھی روٹی پکا سکتا ہے یہ کہاوت جب بھی گڑی گئی ہو ہمارے بجرگوں پر ہی پوری اترتی ہے یہ سنتے ہی لیکھیکہ نے اس کہاوت کے بارے میں سندہ ہی پرکٹ کیا سندہ ہی کی بات سنتے ہی نشیر الدین کو گسہ آ گیا اور تنک اٹھا تب اس نے آنکھیں تریر کر کے لیکھی کا کوئی یہ جواب دیا نشیر الدین سوابھاو سے تنک میجاج لاپروہ ہے آتم وشواس اور دبنگ ہے اس کا بات کرنے کا ڈھنگ الگ ہی ہے اور وہ سامنے والے پر بات کرتے کرتے ہاوی ہو جاتا ہے پرشن وحس ویم کچھ کہنے کی بجائے جو پرشن پوچھتا ہے اسے ہی پرشن پوچھنے لگ جاتا ہے من میں آیا پوچھ لیں آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں پر میاں نشیر الدین کے چہرے پر کسی دبے ہوئے اندھڑ کے آسار دیکھ کر یہ ہے مجمون نہ چھیڑنے کا فیصلہ گیا اتنا ہی کہا یہ کاریگر لوگ آپ کی شاگردی کرتے ہیں خالی شاگردی ہی نہیں صاحب جن کے مجوری دیتا ہوں دو روپے من آٹے کی مجوری چار روپے من میدے کی مجوری لیککہ نے دیکھا کہ اس کی باتوں سے اور پرشنوں سے میاں نشیر الدین کو جھلا ہٹ ہونے لگتی ہے اور اب وہ اکتا کر کام میں لگنا چاہ رہا ہے بیٹے بیٹیوں کی بات چھیڑنا لمبا پرسنگ تھا اس کے لئے فرصت کا سمیہ چاہیے اتہ اس کے کام کا سمیہ جان کر اس کے بیٹے بیٹیوں کا پرسنگ میں نے چھوڑ دیا لیککہ کہہ رہی ہے میاں نشیر الدین اپنے کرمچاریوں سے مفت سیوہ نہیں لیتے تھے وہ لڑکوں کو کام بھی سکاتے تھے اور کام کے بدلے انہیں اچھی مجدوری بھی دیتے تھے میاں نشیر الدین کا سبھاو آتموشوہ پورن آشوس پسٹ تھا وہ کھرے انسان تھے اپنے کرمچاریوں سے مفت سیوہ نہیں لیتے تھے اور کسی بھی بات کا بے باگ ہو کر کے جواب دے دیتے تھے اس کے وطنوں میں پورا جوش اور بل ہوتا تھا باکر کھانی، شیر مال، تافتان، بیسنی، کھمیری، رومالی، گاو، جیدہ، گاجے بان، تنکی پھر تیور چڑھا کر ہمیں گھور کر کہا تنکی پاپر سے زیادہ مہین ہوتی ہے مہین ہاں کسی دن کھلائیں گے آپ کو ایک آئے ایک میاں کی آگ کے آگے کچھ کون گیا ایک لمبی سانس بھری اور کسی گمشدہ یاد کو تاجہ کرنے کو کہا اتر گئے وہ جمانے اور گئے وہ قدردان جو پکانے کھانے کی قدر جانتے تھے میاں اب کیا رکھا ہے نکالی تندور سے نگلی اور حجم اس میں الگ الگ طرح کی روٹیوں کی چرچہ کی گئی ہے باکر کھانی، بیسنی، آدھی سب روٹیوں کے نام ہیں تو ان کی ایک پرکار کی روٹی کا نام ہے جو پاپڑ سے بھی زیادہ پتلی ہوتی ہے میاں کو دکھ ہے اور اسی لیے وہ لمبی سانس لے کر کے کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگ پہلے جشے کھانے کے شوقین اور قدردان نہیں رہے پہلے کے لوگ جیسے کھانے پینے کے رسیا تھے اور ترے ترے کی روٹیاں بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے آج ویسے کوئی پھی لوگ نہیں رہے ہیں پاٹھ میں میاں نصیر الدین ایک سادھارن نانبائی نہیں ہے وہ کھاندانی نانبائی ہیں ان کے پاس چھپن پرکار کی روٹیاں بنانے کا ہنر ہے وہ تنکی اور مالی جیسی مہین روٹیاں بنانا جانتے ہیں وہ روٹی بنانے کی کلا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کلا کا استاد ہوں ان کی باتچیت کا ڈھنگوی مہان کلاکاروں کے جیسا ہے آتن وشواس اور فکڑپن سے بھرپور اس لیے انہیں نانبائیوں کا مسیحہ ٹھیک ہی کہا گیا ہے لیکھی کا میاں نصیر الدین کی کاریگری کو جاننے کے لیے اور اسے پرکاشت کرنے کے ادیشے سے ان کے پاس گئی تھی یعنی کرشنا صوبتی ان کے پاس جانکاری لیننگ گئی تھی اس لیے اس نے میاں سے روٹی خریدنے کی وجہے کچھ پرشن پوچھ لے وہ پترکار کی حیثیت سے وہاں گئی تھی بادشاہ کے نام کا جیسے ہی جکر آتا ہے میاں نصیر الدین کی روچی لیکھک کی باتوں میں کم ہونے لگتی ہے کیونکہ میاں نے سب باتیں پرمپرہ سے سنی سنائی تھی اور انہیں ٹھیک سے کسی تتھے کا گیان نہیں تھا نہ تو اس نے ان سب ناموں اور تتھےوں کا مہتو جانا تھا نہ اسے جرورت پڑی تھی اس لیے لیکھک کے جو پرشن تھے انہیں سن کر اسے جواب دینا مشکل ہو گیا میاں نصیر الدین پترکاروں کو نٹھلا مانتے تھے اور سویم کو کام کاجی وہ نیلیکھک کے پرشن سن کر کے بوری طرح اگتا جاتے ہیں اور ان کی بات کو بیچ میں کارتے ہوئے کاریگر کو کہتے ہیں بابن میاں بھٹی سلگا دو تو کام نپٹے اس کی بات سے رکھائی سپشت دکھ رہی ہے اس بیچ لیکھک کے من میں آیا کہ ان کے بچوں کے بات پوچھے لیکن اس کا رکھا سواب دیکھ کر کے میاں نصوری دن کا ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس پرکار کی پرشن میاں نصیر الدین سے پوچھے لیکھک نے نصوری دن کے چہرے پر اُبھر آئے تناو کی بھیشنطہ کو بھاپ لیا تھا اسے پرتیت ہو رہا تھا کہ بیٹے بیٹیوں کا سوال چھڑا تو میاں جی ساف ساف جانے کے لیے کہہ دیں گے اس لیے وہ سوال اس نے ٹال دیئے میاں نصیر الدین آتم وشواس سے بھرپور ہے جو بھی بات کرتے ہیں پورے وشواس سے جور دے کر اور اداکاری کے ساتھ گھبراتے یا حکلاتے نہیں ہیں ان کی اپنے کام میں گہری روچی ہے اور باتیں کرتے ہوئے بھی ان کا دھیان اپنے کام میں لگا رہتا ہے وہ کسی شاگرد کا شوشن نہیں دیتے بلکہ اسے پورا سمان اور ویتن بھی دیتے ہیں آج کل بھی بہت سے لوگ اپنے پارمپرک ویفسائی کو اپنا رہے ہیں جن کے گھروں میں اچھے دھندے ہیں وہ اپنے پیترک ویفسائی کو ہی اپنا رہے ہیں اسی پرکار یہاں پر میاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اپنا کھاندانی پیشا جو نانبائی کا ان کا صدیوں سے چلا آ رہا تھا اسی کام کو کرتے ہیں میاں نصیر الدین کا کہنا ہے کہ اکبار نویش کھوجیوں کے خورا آفاد ہے اکبار نویش یعنی اکبار چھاپنے والے بلکل ٹھیک ہے اس واقعے کے دو عرد ہیں ایک نکار آتمک اور ایک سکار آتمک نکار آتمک عرد یہ ہے کہ اکبار نویش اپنا اکبار چلانے کے لیے بیارت کی باتوں کو دول دیتے ہیں وہ کھوج کھوج کر نئی باتیں لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں جس سے لوگوں میں سنسنی ہو ہڑ کم ہو اور ان کا اکبار چل نکلے سکار آتمک عرد یہ ہے کہ نئی نئی سوچنوں کو کھوج کر سنسار کے سامنے لاتے ہیں اور پرگتی کا مارگ بناتے ہیں ان کے گیان کا وستار ہوتا ہے پنچ ہزاری انداز سے سیر ہلایا آپ نے یہ شب دیکھا امولے چطرویدی ہمارے محولے کے چھوٹے موٹے پہلوان ہیں کستیوں میں انہیں دس پانچ کستیاں جیتی ہیں اور انیک ہاری بھی ہیں جب میں ان کی پرشنسہ کرنے لگا تو اور انہوں نے اپنے محولے کا نہیں دیش کا ہی شیشتام پہلوان کہا تو انہوں نے پنچ ہزاری انداز میں سیر ہلایا یہ ایک چیز کا ادھارن ہے اس بات کا کہ پنچ ہزاری انداز کیا ہوتا ہے میاں نصری دن کا رہن سے نتین سرل ہے سادھارن ہے اور وہ بلکل سامنے ہیں کوئی بھی ان کی ویش روشہ یا رنگ روپ کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی مہان بیکتی ہیں ان کی دکان بھی بہت معمولی ہے جس میں اندھیرہ سا چھایا رہتا ہے اور وہ چار پائی پر بیٹھے ہوئے بیڑی پی رہے تھے ان کے چہرے پر گہرے انوبھوں کی مار کے نشان ہیں میاں نصری دن سچی تعلیم ویہوارک انوبھوں کو مانتے ہیں ان کے انسار جب کوئی آدمی پہلے برتن مانجنا بھٹی بنانا بھٹی میں آنچ دینا نہیں سکھے گا تب تک وہ نانبائی نہیں بن سکتا کہ اول چار پائی پر بیٹھ کر حکم چلانے سے نانبائی نہیں بنا جا سکتا اس کے شبدوں میں تعلیم کو اپنانا بہت مہت پون ہے تعلیم یعنی شکشہ اس کے بینہ سچی سکشہ نہیں آسکتی میاں نصری دن پستینی نانبائی تھی انہیں چھپن قسم کی روٹیاں بنانے میں مہارت ہاشل تھی جو انہوں نے اپنے پتا سے سیکھی تھی لیکن اس میں مہانتم کٹھورشم اور نرنتر افیاس سے انہوں نے یہ سب سیکھا تھا میاں نصری دن نے اپنے پرکھوں کی تاریف میں تتھنان بھائی کے کام میں ان کی کشلتہ اور حد درجے کی مہارت جت لانے کے لئے کہی تھی کہ اس کتھن میں یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے بادشاہ سلامت کو ایسی چیز بنا کر کھلائی جو آگ میں نہ پکے اور پانی سے نہ بنے اس سے ان کی کھاندانی کشلتہ پر پرکاش پڑتا ہے اور ان کی واقپٹو دگا پریچے ملتا ہے اس طرح کی کہاوتوں سے اپنے کھاندانی ہنر کا سکھا جمانے کی ان کی کشلتہ بھی دکھائی دیتی ہے علم یا ہنر سکھانے کے لئے کن باتوں کی آوشتہ ہوتی ہے اگر آپ میاں نصر دن کے انصار بات کریں تو علم یا ہنر منطر فوکنے بھر سے نہیں آسکتا اس کے لئے لگن اور محلوک کی